فاجل کا پولیس نے لوٹ پار کرنے والے گروہ کے چھس دچوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جہاں پولیس نے اس گروہ سے پچیس لاکھ کی قیمت کے دو ودیشی پسٹل ماؤزر بطی بور بارہ جندہ کارتوس دو ٹے دار ہتھیار اور ایک لوٹی ہوئی کار سویفٹ برامت کی ہے یہ کار انہوں نے مانسا جلے سے گن پوائنٹ کی نوک پر کسی سے لوٹی تھی اور کار مالک کو موقع پر ہی گولی مار دی تھی جو ابھی بھی پٹیالہ کے ایک ہاؤسپٹل میں جندگی اور موت کے بھی جھوڑ رہا ہے ان پکڑے گے لٹیروں کا سبباند مشہور گینگسٹر لانس بشنوی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اور یہ لگاتار گینگسٹر لانس بشنوی سے دابتہ قائم کیے ہوئے تھے اور فاجل کا پولیس دوارا گرفتار کیے گئے کوئی باردات نہیں یہ گرنہ آئے پولیس نے کار نوپڑے آئے گرنہ پیشٹل سی گئی تارہ کے پاس پہلا کیا کر کٹ گٹنیا چلی جو ٹھیک ٹھیک رہے ڈی پولیت land خلاف مجھے ہیں اگر آپ کو پسکتے ہیں آج اگر آپ کو پسکتے ہیں آج اگر آپ کو پسکتے ہیں تو آپ کو انگی پسکتے ہیں موکسر تاہی اب اوہر میں جو سپیشل ناکہ بندی کی تھی وہاں پر ایک سوپٹ ویڈی آئیکار آہ چھوڑے دسائے پر ناکہ پر پکڑے گئی چھے بندے تھے جو 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 گیاں کیا ایکٹیوٹی کرنے کے تاک میں تھے ان کے پاس سے دو فسٹل ریکوڑ ہوئے بھتی بھور فسٹل آرام ویٹ ٹویل آئیو کارٹریجز اور ایک گریچ اور ایک کھاپا ان میں سے چار لوگوں نے پہلے ہی یہ جو کار ہے مانسا کے پکھی پولیس تیشن میں پولیس تیشن کی ایریا سے بارہ اپریل کو گن پوائنٹ پہ چھنکے لکے گئے جی وہ کار ہم نے ریکوڑ کر لی اور ان میں سے ایک لڑکا ہے اتون کمار الیاس جولی یہ لورن بیس نے ہوئی جو گینگسٹر ہے اس کے ساتھ ان کے لیگ جڑتے ہیں اور جو ویپن انہوں نے ان کے پاس سے ملے ہیں دو پسٹل ملے ہیں کہ کئی نہ کئی انہی گینگسٹروں کے ساتھ ساید سے ان کو بلنی ہوئے سر ان گینگسٹروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے تھے یہ لوگ ابھی تکو یہ پریلیمینری انکوائری میں اتنا ہی پتا چلا ہے کہ لورن بیس نے ایک بردر یا دوستوں کے ساتھ انہوں نے کالج میں بڑھتے تھے سیکنڈلی سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ سبحانہم سبحانہم